حل چل وہ ان صفوں کی وہ گھوڑے کی جست و خیز تھاتر کو تاز میں کہیں سر سر سے تند و تیز صدقے گندی آیال پہ گیسوے مشک بیز گرداوری میں عبر تو بجلی دمے ستیز ذرے قدم کے فیض سے سارے چمک گئے جب پتلیاں اٹھیں تو ستارے چمک گئے جرت میں رش کے شیر تو حیکل میں پیل تن پوئی کے وقت کپ کے دری جست میں حرن بجلی کسی جگہ تو کہیں عبر قطرہ زن بن بن کے آنے جانے میں تاؤس کا چلن سیماب تھا زمین پہ فلک پر صحاب تھا دریا پہ موش تھا تو ہوا پر اقاب تھا آنکھیں وہ جن کو دیکھ کے حیران ہے غزال کردن وہ جس کی شرم سے ہے سر نگون حلال آہو کی جست شیر کی چتون پری کی چال دل اس کے دست تو پائے ہنائی سے پائے مال ہر فیل پا کا حسن یہ تھا اس جلوس میں آئی نہ جس طرح سے ہو دست عروض میں کیوں اعتقاد میں حکمہ کے نہ آئے فرق اشراقی اس سے بحر تفکر میں سب ہیں غرق راکب گرس کو غرب سے دوڑائے سوے شرق اور آسمان سے ساتھ ہی چمکے نکل کے برق بجلی کی وہاں چمک نہ فلک پر تمام ہو یا کف سے غرب میں فرہ سے تیز گام ہو دیکھی نہیں کسی نے یہ نرمی شتاب میں ہے جس کے زین صاف پہ مخمل بھی خواب میں سرعت کا اس کی وصف لکھیں گر کتاب میں ستریں رہیں بصورت موج استراب میں اس کی سنا اگر کوئی لائے زبان پر ساکن جو حرف ہو وہ نہ آئے زبان پر روئیں سوار ہاتھ سے قمچی اگر گرائے اور یہ فرض جنوب سے سوے شمال جائے وہ تازیانہ یا نظمی تک پہنچنے پائے اس حد سے ایک دم میں وہ حد دیکھ کر پھرائے تنگی سے آسمان کی خفا یہ سمند ہے کیوں کر اڑے پری ہے کہ شیشے میں بند ہے کل کی طرح اشارے میں سو بار پھیر لو بجلی ہے جس طرف دم پیکار پھیر لو کاوے کی شکل گمبد دوار پھیر لو نکتے کی گرد صورت پرکار پھیر لو دوڑے بروے آپ تو پتلی بیتر نہ ہو آنکھوں میں یوں پھرے کہ میجا کو خبر نہ ہو تاؤس ساجے دھر گیا دم کو چمر کیے دمے پرے سپاہ کے زیرو زبر کیے کچھلے کبھی بدن کبھی پا مال سر کیے کشتوں کو روند روند کے سم خوں میں تر کیے میدان میں تھا کسی کو نہ یارہ ستیز کا عالم ہر ایک نال میں تھا تیغ تیز کا زیبا ہے گر کہیں شغورہ بادے پا اسے آہستہ گر چلے تو نہ پائے ہوا اسے تائر جہاں کے جانتے ہیں سب ہما اسے مہمیز و تازیانی کی حاجت ہے کیا اسے فطراک گر ہوا سے کبھی ایک ذری اڑی یوں اڑ گیا کہ سب نے یہ جانا پر ہی اڑی مصروف جنگ تیغ سے تھے سرورِ حجاز چمکا کے اسپپاں سے بڑھا ایک نیزہ بیاز نامرد نے کیا جوہی دستے ستم دراز نیزہ اٹھا کے کہنے لگے شاہِ سرفراز ہاں اے جل گرفتہ کمر استوار کر نیزے کا ہے غرور تو آکوئی وار کر کس تن تنے سے شاہ پہ آیا وہ خود پسند کل کی طرح سپھڑنے لگا ہر طرف سمن نیزے سے اس کی آپ کو پہنچی نہ کچھ گزند مشکل کو شاہ کے لال نے کھولے تمام بند تھا گو کہ نیزہ بازی پہ ظالم طلا ہوا یہاں تھا سب اس کے عظم کا اقتہ کھلا ہوا نیزے کی اس لائیں سے لڑائی جو آ پڑی دونوں طرف سے جنگ میں کوشش ہوئی بڑی انیوں سے اڑ رہے تھے شرارے گھڑی گھڑی تھی چوب سے تو چوب سنا سے سنا لڑی ایک مارگا تھا بیچ میں دشتے قتال کے دو مار گتھ گئے تھے زبانیں نکال کے پیہم ہوئی تکا پہ تکانے جو یک دگر ظالم کبھی ادھر تھو تو حضرت کبھی ادھر کس نوک جھوک سے وہیں نیزے کو پھیر کر فرزند شیر حق نے دکھایا عجب ہنر ظالم پہ آسمہ سے بلا نہ گہاں گری دو تین نیزے اڑ کے زمین پر سنا گری تھرہ گیا بدن نہ رہی طاقت قرار گھوڑے کی باگ پھیر کے بھاگا وہ نابکار بچ کر نکل چلا تھا کہ چمکا کے راہوار نیزے کا ایک کمر پہ کیا شاہدین وار موزی تھا وہ لئی پہنی فتنہ کوک تھی سر میں سناتی پست کے مہروں میں چوک تھی قربان زور بازوے سلطان ارجمن زین سے اٹھائے اس کو سنا پر کیا بلند پہنچا سقر میں دارے جہاں سے وہ خود پسند پٹکا زمین پہ جب تو ہوا چور بند بند اپنے ہنر پہ ناس تھا اس نیزہ باس کو دکھلا دیا جہاں کے نشیب و فراز کو کام اس خطہ شیار کا جب ہو گیا آخیر نکلا پرے سے قدر انداز بے نظیر بدکیشو کجنہادو خطا پیشاو شریر پلے سے توڑ جاتا تھا جوشن کو جس کا تیر کیا کوئی اس کے آگے بھلا سر اٹھا سکے رستم بھی جس کما کی نہ سی سر اٹھا سکے قبضے میں تیغلے کے پکارے شہ زمان ہاں ناوکف گنی مجھے دکھلا تو اے جوان ہاں نکلی موسے یاں کہ کھچی اس طرف کما کھچنا کما کا تھا کہ چلا تیر بے اما حلقہ ادھر کمان کا خم ہو کے رہ گیا یاں تیغ شہ سے تیر قلم ہو کے رہ گیا خالی اسی روش سے ہوا ترکش شریر توڑے لگائے کاٹ کے حضرت نے سارے تیر چاہا تھا کشم کشم کے ہو جائے گوشہ گیر چلائش ہے کہ بھاگنا او سرکشوں کے پیر پیچھے ہٹے نہ پاؤں مزا ہے یہ جنگ کا تو بھی تو توڑ دیکھ لے میرے خدنگ کا یاں دوش سے کما کو اتارا جناب نے قبضے میں ماہنوں کو کیا آفتاب نے بیٹے کے ہاتھ چوم لیے بو تراب نے تاکہ خطا کو تیرے نگا سے سواب نے ترکش بھی اشدہا سدہن کھولنے لگا نکلا اقابے تیر تو پر تولنے لگا چلے میں رکھ کے تیر بڑھے قبلہ امم ایک ہاتھ راست کر کے کیا دوسرے کو خم کچھ کہہ کے کوش شہ میں چلا تیز تیز دم آواز دی کمانے زہی شاہ باکرم چلا تو شست شاہ زمن سے نکل گیا وہاں تیر دل کو توڑ کے سن سے نکل گیا گرزو سنانو تیغو تبر کانپنے لگے نیزے مثال شاہ شجر کانپنے لگے ڈر سے کما کشو کے جگر کانپنے لگے گوتر کشو میں تیر تھے پر کانپنے لگے پیچھے ہٹے کھڑے تھے جو ظالم بڑھے ہوئے گوشوں سے خود اتر گئے چلے چڑھے ہوئے اللہ ریزت گزرتا تھا ہنگام دار و گیر سو دل سے مثل رشتہ تذبیح ایک تیر کرتے تھے واہ واہ صفوں میں جوان و پیر بازو کو چومتے تھے رسول فلک سریر روح علی یہ کہتی تھی پاسان آن کے صدقِ ہر ایک تیر کے قربان کمان کے شہ کے غزب سے چاہتی تھی ہر کما اما مستر زمین تھی مانگتا تھا آسمہ اما دیتے نہ تھے کسی کو امامِ زما اما ہر صف میں تھا یہ شور کے مولا اما اما جب شاہ حملہ کرتے تھے شیرِ خدا کی طرح داتوں میں خس پکڑتے تھے سب کہر با کی طرح